اسلام علیکم ناظرین پروگرام خوش آمدید اور افراد کی بات نہیں کرتے حوالے صرف پاکستان کی کرکٹ کے مستقبل کے ہیں اور ہم آج اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے ون ان ون انٹیویو ہے ہمارا عامر سویل کے ساتھ سابق کپتان ہے پاکستان ٹیم کے کوئی انٹرڈکشن کی ان کو ضرورت نہیں ہے سابق چیف سیلیکٹر بھی ہیں گیم ڈیولپر بھی ہیں عامر سویل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا ایک تو پہلے میں آپ سے عمومی آپ کا ردعمل لے لوں کہ آپ کی خیال میں اس وقت جو پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو آپ ڈسکرائب کس طرح کریں گے کوئی ون لائنر ہے اگر آپ میں ٹویٹ کرنا ہو تو کیا ٹویٹ کریں گے اس پر نہیں یہ ون لائنر تو نہیں ہے جی اس کا میں آپ کو پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کرکٹ کا حال ہے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جی کہ جب نائنٹی نائن میں مسلم نون کی گورنمنٹ گئی تو بڑا واویلا مچا جی انکونسٹیوشنل ہوا ہے اب یہ چیز انہوں نے کرتی اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ پرویز مشرف صاحب کا بھی جو ہے وہ مقدمہ جو چل رہا ہے عدالت میں تو بات تو سملر ہے اگر آپ نے ان کو ہٹایا ہے تو پھر آپ پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ ختم کر دیں کیونکہ ان کے اوپر بھی تو یہی ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا چلے میں آپ سے اگر پوچھ دوں اسی پہ رہی ہے اسی پہ رہی ہے آپ نے یہ بات کر دی تو وہ کہتے ہیں پیٹنین چیف ہے ہمیں اسی آئین نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہم نے کر دی ہم نے کوئی انتہائی اقدام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو غیر آئینی جو نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ انہوں نے ایلیگیشن کہاں پر پروف کیا اور دوسری چیز ہے کہ پرائم منسٹر has been ill advised دیکھیں ان کو وہ صرف ایس آروں کے اوپر پیٹنین چیف پاکستان کرکٹ بورڈ کے نہیں بن سکتے یہ آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی اس کے لیے یہ پہلے ایگزیکٹیو جو آپ کی باڈی ہے گورننگ بورڈ میں جاتا وہاں سے یہ پروپوزل جاتا ہے جنرل باڈی کے پاس جنرل باڈی اس کو اپروف کرکی تو پھر یہ جا کے پیٹنین چیف بن سکتے تھے اگر میں یہ جو میرے خیال میں یہ سارا جو ہے illegal process ہو گیا ہوا ہے and let me tell you there are bright chances huge chances of somebody getting really really embarrassed ہے اچھا چلے وہ اس کیوں پر ہم آئیں گے کون وہ chances ہے کیا لیکن آپ کو procedure پر اعتراض ہے یا اس کام پر اعتراض ہے زکا اشرف بھی تو ایک political appointee تھے آسف علی زہزاری صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ZTPL سے نکل کر cricket کے اندر آگئے ان کے credentials بھی تو کیا تھے دیکھیں credentials کی بات آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جب یہ election ہو گیا اور وہ elect ہو گئے procedure چاہے جو مرضی question mark raise کرتا رہا ہے وہ تو پاکستان کے بھی جو election ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ question marks لگے ہوئے ہیں بات سمپل سی یہ ہے کہ یہی governing board تھا جب یہ ICC نے propose کیا کہ آپ کا constitution change ہوگا اور آگے سے آپ کا elected chairman ہوگا تو پھر اس وقت دن سب لوگوں کو بھول کیوں گیا تھا اس وقت یاد رکھتے اس وقت ساری چیزیں کرواتے پراپرلی تو اب تو وہ constitutionally elected chairman ہے اب تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بتائیں کہ پرائم نیسٹر کو advice غلط ملی یا وزیراعظم صاحب نے معاملات پہلے طے کیے ہوئے آپ لاہور میں موجود ہیں اور cricket کی اور سیاست کی دنیا کے ساتھ بھی ایک طرح سے آپ connected with that تو کیا what's your take وزیراعظم صاحب کو غلط رستے پہ لگا دیا جو کہ standard press release جاری ہوتی ہے ہر معاملے پہ یا آپ نے ہمیں غلط quote کر دیا out of context quote کر دیا we were ill-advised یا انہوں نے کہا کہ میں نے کرنا ہی تھا what's your take دیکھیں پہلے تو ان کو advise ہی ill کیا گیا ان کو procedure کا بتائی نہیں گیا اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کو جو ہے force کر کے یہ کام کروایا گیا اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو میں بہت زیادہ disappointment ہوا میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ایک پاکستان کا prime minister جو ہے وہ unconstitutional چیز کرے گا بہت زیادہ disappointment ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے اتنے زیادہ international calls آتے ہیں جی اب آپ کس طرح کسی فورم کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کو defend کر سکتے ہیں you don't want to say anything bad about پاکستان تو یہ تو بہت زیادہ disappointing چیز ہے اور ان کو شوق ہی بہت زیادہ جی جو بار بار جو ہے cricket board میں آ جاتے ہیں ان کا کوئی نا کوئی چکر ضرور ہے جس کی وئے سے یہ پاکستان cricket board میں رہنا چاہتے ہیں نظر سیٹی بھی آتے ہیں لیکن ان کو رکھنے والے تو وزیراعظم پاکستان ہے اتنے بھولے تو نہیں ہیں دیکھیں third time prime minister بنے ہوئے ہیں اور election جیتے ہوئے ہیں business mashallah ان کا ایسا اس میں ترقی آئی ہے کہ دنیا ششدر ہے تو بڑے کامیاب شخص ہیں بھولے نہیں ہیں you know that very well ان کا فیصلہ ہے board میں لانے کا تو کچھ سوچ سمجھ کی کیا ہوگا نا دیکھیں سوچ سمجھ کے تو انہوں نے کیا ہوگا بالکل لیکن کئی دفعہ جو ہے وہ بچے زد بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا مجھے یہ چاہیے یہ مجھے چاہیے ورنہ رونا شروع کر دوں گا ورنہ یہ کر دوں گا تو یہی صاحب ہے ان کا رونا شروع کر دوں گا یا شکایت لگا دوں گا وہی ایک ہی چیز ہے بعد جائے کہ بتا دوں گا کہ کیا ہو رہا تھا اندر یہ تو نہیں ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ سے پنکچر نہیں لگاؤں گا آئندہ سے پنکچر خیال ان کے پاس پنکچر لگانے کے پیسی تھی کیا میں میں آپ کریں آپ ڈیسو پوائنٹ ہوئے لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ کرکٹ بہت ان کو پسند ہے انہوں نے پہلے بھی تو آپ کو یاد ہے سیڑٹر صحف و رحمان کے دور میں انہوں نے کیا کیا تھا ایسے ہی کام کرتے ہیں وہ کرکٹ کے ساتھ جو چیز ان کو پسند ہوتی نا کھیل بالخصوص اس کو ایسے ہی کھیلتے ہیں وہ تو حیران کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں نہیں میں اس لئے حیران ہوا ہوں کہ آپ میں پولٹیکل مچورٹی آنی چاہیے دیکھیں آپ نے ایک چارٹر آف ڈیموکرسی سائن کیا کہ آئندہ سے ہم لوگ آن کونسٹیوشنل چیزیں نہیں کریں گے ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ کر دینا that was disappointing you know everybody personality میں evolve کرتے ہیں eventually but I'm disappointed اب یہ بتائیں کہ آپ بھی تو پی ایم ایل این کے پاس آپ کے بات چیت ہوئی تھی پاس نہیں گئے تھا آپ کے بات چیت ہوئی تھی وہ کیا معاملہ تھا کوئی بات آگے نہیں گئی آپ نے نون کے ساتھ کوئی کام کرنا تھا وہ نہیں ہوا what was that دیکھیں میں نے ان کو سیدھا کہا تھا جی میں تو ایک میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں الیکشنز میں گھسوں نہ میں نے الیکشن لڑنا اور نہ میں اس چیز کو میں اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہوں کہ یہ میں نیشنل اسیمبلی میں چلا جاؤں وہاں پہ اور قسم کے لوگ جاتے ہیں تو میں آپ کو یوتھ اور دوسرے پروگرامز بنا کے دوں گا ابھی جتنے بھی پروگرامز پنجاب میں بھی لانچ ہوئے ہیں یوتھ کے اور جو پرائیم منسٹر صاحب بھی انناؤنس کر رہے ہیں سوائے لیپ ٹاپ کے وہ میرے ہی بنائے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے جو یوتھ فیسٹیول چل رہا ہے میں نے ان کو یہ سارے آئیڈیا دیئے تھے لیکن جو اس کا آؤٹکم جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا اور وہ بھی ایک بہت بڑی ڈسپوائنمنٹ ہے اس کے اوپر کبھی علیدہ پروگرام کریں وہ اس کو ان ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ بتائیں کہ بریک میں جانے سے پہلے اس موضوع کے اس حصے کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آکے اور بھی باتیں کرنی ہیں ہم نے آپ کا جو کوکٹسزم ہے اس ڈسپوائنمنٹ کے وجہ سے ہے یا اس فیصلے کے میرٹ پر ہے میرٹ کے اوپر اوکی لیکن میڈ دیکھ ایک بریک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین آمیر سویل ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں نظم سیٹھی کے اوپر ہی معاملات آ کے ٹک کیوں جاتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ ان کے پاس ایک چڑیہ ہے لیکن لگتا ہے ان کے پاس ایک گدڑ سنگی ہے وہ گدڑ سنگی کیا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں خوش آمدین ناظرین ہمارے پاس آمیر سوہیل موجود ہیں پاکستان کے سابق کپتان چیف سیلیکٹر سابق آمیر یہ بتائے گا کہ نظم سیٹھی کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں ان کے امبیشنز کو آپ بہت زیادہ یہ بھی ڈسپوائنٹنگ چیز ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پڑے آکے آپ لوگوں کی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط کر دیا انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا ایک انکونسٹیوشنل چیز ہوئی ہے ان کو تو اسیپٹی نہیں کرنا چاہیے تھے آئی ٹھنک آئی ٹھنک یہ جو ہیں وہ کوئی زیادہ اپنی چادر سے باہر نکل رہے ہیں تو لیکن چادر سے باہر نکلنے کی کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے ظاہر ہے کرکٹ تو انہوں نے کھیل لی نہیں ہے اگرچہ وزیراعظم صاحب جس فراخ دلانا موڈ میں ہے این ممکن ہے کہ ان کو ٹی ٹوینٹی کے اندر کے گرونڈ میں کھڑا بھی کر دیں لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا کرکٹ تو انہوں نے کھیل لی نہیں ہے یہ کیریر ان کا ہے نہیں یہ تو شعبہ صحافت سے نہیں یہ اشاعت سے ان کا تعلق ہے پبلشر ہے بنیادی طور پر ان کی چادر کیا ہو سکتی ہے دیکھیں کرکٹ بورڈ میں جو ابھی جو چیز ہونے والی ہے جو کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے ایک تو آپ کے جو میڈیا رائٹس ہیں ٹیلی ویژن رائٹس ہیں وہ بکنے ہیں اس کے بعد آپ نے مختلف جو پروڈکس ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اب وہ دوبارہ صرف رنیو ہونے ہیں اور یا آپ نے ان کو دوبارہ سے ایڈبرٹائز کر کے ان کی بیڈ مانگ لیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ تو کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے آپ گین کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑی مجھے وجہ لگتی ہے کہ یہ اپنے پرانے جو کنیکشنز ہیں ان کو یہ تھوڑا سا وہ کمپنسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ امن کی آشا آپ کو پتہ ہوگا نہ مجھے آج تک امن کا پتہ لگا نہ مجھے آشا کا پتہ لگا یہ دونوں کی شادی کب ہوگی اور ان کی رخصتی کب ہوگی میری آج تک سمجھ نہیں آئی جو ایک کنیکشن ہے امن کی آشا کا جنڈر اس پہ آتے ہیں ذرا ویورز کے لئے اگر آپ بتا پائیں کہ یہ کانٹریکس وغیرہ یہ کتنے ان کا سکوپ کیا ہوتا ہے یہ لاکھوں کی گیم ہوتی ہے کرونوں کی گیم ہوتی ہے عربوں کی گیم ہوتی ہے کھربوں کی گیم ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہ عربوں کی گیم ہوتی ہے عربوں کی گیم ہوتی ہے یہ روپیٹر میں عرب ہوتے ہیں اگر دولٹر میں عرب ہوتے ہیں دیکھیں آپ کا جو لاسٹ ٹائم آپ کے میڈیا رائٹس بکے تھے وہ ایک سو چوالیس ایک سو چوالیس ملین ڈالر کے بکے تھے ایک سو چوالیس ملین ڈالر کے بکے تھے یہ تو کافی پیسہ ہو گیا اندازہ کر لیجے جی یہ تو کافی پیسہ ہو گیا میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں تو اس سے تو بہت بہت جادر بن سکتی ہے دیکھیں وہ تو پھر کبر ہو جا گا سارا کچھ let me also then ask you ہم کرکٹ کی fraternity سے کرکٹ کے حلقوں سے association سے لکھنے والوں کی طرف سے چند ایک لوگوں کے علاوہ اگر یہ اتنا بڑا معاملہ بن گیا ہے جس کے لئے گربڑ کا اتنا امکان ہے یا خدشہ ہے امکان نہیں کریں گے خدشہ ہے تو اس کیوں پر human cry آواز کیوں نہیں بلند ہو گئی everybody accept it کہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہوا ہوگا دیکھیں بہت ہو رہی ہے ابھی ایک court case چل رہا ہے جہاں پہ انہوں نے جو ابھی میڈیا rights بیچے ہیں اب تلیس صاحب دیکھیں کہ آپ ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں اور آپ کسی organization کو take over کرتے ہیں نہ آپ کو procedures کا پتہ ہے نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے انہوں نے جو bid کی جبھی ابھی ٹی وی جن رائٹس کے بیچے انہوں نے دو سیریز کے شریلانکا اور ساؤت آفرکا جو سیریز ہوئی ہے انہوں نے وہاں پہ reserve price نہیں رکھی ہوئی تھی اور آپ جب bid کرتے ہیں تو آپ ایک reserve price رکھتے ہیں کہ یہ میرا product ہے اس کے اتنے پیسے ہیں اور وہ conceal ہوتی ہے اور جو بھی bidder آپ کو bid دیتا ہے اس کے جو آس پاس ہوتا ہے جو اگر ایک بندہ جو ہے وہ آپ کی reserve price سے آگے نکل جاتا تو آپ straight away اس کو دے دیتے ہیں ایک تو یہ والی جو ہے وہ انہوں نے procedure کو follow نہیں کیا دوسری چیز جو انہوں نے یہ کی کہ bid document میں یہ لکھا تھا کہ آپ نے جو بھی contract bid جیتے گا وہ ہمیں dollars میں security دے گا financial guarantee دے گا اب یہ لکھا ہوا تھا ایک کو انہوں نے dollar کر دیا دوسرے کو انہوں نے پاکستانی rupee کر دیا یہ بھی بہت بڑی discrepancy ہے اور یہ جو آپ دیکھئے گا کہ عدالت میں کافی زیادہ embarrass ہوں گے اب آپ کو میں یہ جھلک دکھا دی ہے کہ یہ دو سیریز کے rights کے اوپر یہ والا کام ہوا ہے آگے جا کے کیا ہونے کے chances ہیں اچھا کرکٹ کی ہم rights پہ بھی دوبارہ واپس آئیں گے جب ہم بات کریں گے big three اور اس کے بعد جو IPL کا سارا معاملہ اس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں match fixing کی بات کریں گے gambling and betting کی بات کریں گے اور جو بڑا network global اس کی بات کریں گے come back to cricket میں یہ کہہ تو پاکستان کی cricket پر کیا اثر پڑتا ہے کہ نجم سیٹی ہو یا زکا اشرف ہو یا کوئی اور ہو یہ دیکھیں یہ تو اوپر کی power politics ہے نا نیچے تو وہ لوگ کھیل رہے ہیں ٹی ٹوینٹی بھی چل رہا ہے ابھی semi final بھی ہو رہے ہیں final بھی ہو رہے ہیں لڑکے کھیل رہے ہیں سیریز بھی چل رہی ہے مسوا بھی کھیل رہا ہے you know everybody's there تو cricket کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا اوپر کی power game ہے چلنے دیں نہیں جی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ بھی cricket کھیلتے رہے ہیں آپ نے بھی representative cricket کھیلی ہے اگر آپ یہ والے matches دیکھتے تو آپ کو standard کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ پاکستان cricket کا standard کیا ہو گیا ہے آپ پورا tournament دیکھتے ہیں لیکن آپ ایک بندہ نہیں pinpoint کر سکتے کہ یہ جا کے آگے پاکستان کو represent کرے گا اور بڑے اچھے طریقے سے represent کرے گا آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اوپر والی power game سے کچھ نہیں ہوتا سارے cricketers اب fed up ہیں اور بہت زیادہ chance ہے کہ آپ کو cricketers کا reward نظر آئے کہ ہم اپنے آپ کو الہدہ کر رہے ہیں ان سے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ کی جو دو سیریز ہوئیں اس میں injuries ہوئیں لڑکوں کو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ لڑکے جو ہیں پہلے تو عرفان کو بھیج دیا کہ یہ ڈیل نیلر جو فیزیو تھرپیس ہے پاکستان کے دبائی میں ان کے ساتھ ٹریننگ کریں گے امرگل اور لڑکے unfit ہوئے وہ واپس آئیں کسی کو پتہ نہیں ہے کدھر ہے وہ اور وہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ محمد رفان دوبارہ سے unfit ہو گئے ہیں باقی کچھ player کی fitness ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ cricket کو نہیں چلا سکتے اب یہ بہت زیادہ demanding کام ہو گیا دیکھیں یہ سارے کہتے ہیں جو cricket board یا کوئی organization اس میں اچھا administrator ہونا چاہیے جو top کا بندہ ہوتا ہے chairman یا md یا جو بھی ہے لیکن یہ وہاں پہ آپ باہر سے کسی کو بھی لا کے لگا سکتے ہیں جب آپ کا system چل رہا ہو پاکستان cricket board میں اور پاکستان cricket کا جو system ہے وہ نہیں چل رہا اب آپ کو یہاں پہ کوئی techno cricket لانا پڑے گا آپ کو یہاں پہ وہ بندہ لانا پڑے گا جس کو cricket کی سوج بھو جائے اب ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں چلے گا دیکھیں نا ایک بندہ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ آپ ایک test match ہار گئے ہیں اور ایک آپ کی team جیت گئی ہے تو انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہم اگلا test میں جیت کے تو ہم لوگ جو سیریز جیت جائیں گے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ صرف یہ دو test matchوں کی سیریز ہے بھائی بہت ہو گیا اس ملک میں جو بھی آتا وہ کہتا ہے جی میں خدمت کرنے آیا ہوں اور بڑی خدمت کر لی بھائی آپ نے ملک کی اب پاکستان کو چلانے کی بات کریں اور صحیح طرح چلانے کی بات کریں کوئی خدمت نہ کرے پاکستان نا ایسے جو انہوں نے کہا تھا لیانا کہ اے دو test کی سیریز میں سے ہم ایک ہار کے اور دوسرا جیت کی سیریز جیت سکتے ہیں قصور ان کا بھی نہیں تھا کیونکہ ان کا جو حساب کتاب ہے اس میں ایک جمع ایک جو ہے میشہ تین بنتے ہیں لہذا اس حساب سے وہ جیت وہ ادھر بھی پنکچر لگ سکتے ہیں لہذا ان کا فارمولا غلط نہیں تھا صرف وہ غلط طریقے سے بیان کر گئے لیٹ می کم بیک انٹو دیس یہ جو آپ نے ذکر کیا پلئیز کی قوالٹی کس قسم کی ہے ہم جو existing پلئیز ہیں ان کو ہم نے look after کس طریقے سے کیا ہے ہم نے اپنے آپ کو represent کس طریقے سے کیا ہے یہ تمام معاملات اپنی جگہ پر لیکن یہ ارگو کیا جا سکتا ہے کہ یہ وبا جس کی وجہ سے کرکٹ کو کھانسی آج کے لگی ہوئی ہے اور ہم اس کو discuss کر رہے ہیں یہ تو election کے بعد آئی ہے یہ جن معاملات کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو پرانے چلتے آ رہے ہیں this dates back to zakar shiraf days and previously تو یہ نتیجہ چھ مینے میں تو سامنے نہیں آیا تو خرابیاں پرانی ہیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ zakar shiraf کے tenure کو بات کریں یا آپ اجاز بارٹ صاحب کو بہت زیادہ criticize کیا گیا لیکن اجاز بارٹ صاحب نے جو ڈسین لیے تھے وہ انہوں نے کرکٹ کو فائدہ بھی پچھایا اس کے بعد آپ tenure دیکھ لیں zakar shiraf صاحب کا آپ کی ٹیم consistently جیتی ہے آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو ہشر نشر ہونا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی ٹیم تھوڑی چی سنبھل گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں لیکن grassroot level کی اوپر کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے کام کرنے کی اور یہ جو آپ کو نجم سیٹھی صاحب کے پیچھے بندے نظر آ رہے تھے یہ پاکستان cricket کا مافیا ہے انہوں نے regional cricket میں اتنی انہوں نے corruption's کی ہوئی ہے انہوں نے اتنی financial emissions ہیں ان کی constitutional emissions ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ جتنا بھی گاندہ انہوں نے نجم سیٹھی کو آگے لگایا ہے اور یہ دوبارہ سے cricket کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں ان میں vested interest ہیں سب کے یہ جو آپ کو ان کے پیچھے بندے نظر آئے ہوئے تھے کسی کوئی جو ہے وہ اپنی ground کے اوپر قائدلزم ٹرافی کے سب سے زیادہ میچ کرواتا ہے اور جتنے بھی tournament ہو پاکستان cricket بورڈ جو کرواتا ہے وہ سب سے زیادہ ان کی ground کے اوپر میچز ہوتے ہیں ان کو کروڑا روپے اس کا کرایا ملتا ہے وہ کس طرح باہر ہوں گے وہ کس طرح پاکستان cricket بورڈ سے باہر رہ سکتے ہیں تو یہ ایک پورا مافیا ہے جی جو پاکستان چاہتا ہے اور کچھ contribute نہیں کرتا ہے ہر شعبے کے اندر تطہیر کا عمل ہے ایک بلٹ ان سسٹم ہے بینکنگ کے اندر ایک اپنا سسٹم ہے آرمی کے اندر ایک اپنا سسٹم ہے پولیس کے اندر ایون میڈیا کے اندر بھی جو ہے اگر آپ دیکھ لیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی accountability خود کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو اپنے programs کے اندر بیٹھ کے ہی اپنے مواد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا social media کے اوپر بیٹھ کے ہماری بڑی کھچائی ہوتی ہے we are happy with that عدالتوں کا اپنا ہے یہ جس گند کا لفظ آپ نے استعمال کیا اس کوٹ صاف کرنے کے لیے clearly جو pcb کے اپنا دائرہ کار ہے اس کے اندر کوئی procedure available نہیں ہے am i right آمیر دیکھیں ابھی میں طلیل صاحب گیا تھا جب میں director game development مجھے appoint کیا زکاہ شرف صاحب میں تو میں نے جاتے ہی ان سے question پوچھنے شروع کر دیئے کہ بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ appraisals کہاں پہ ہیں جتنے بھی یہ میرے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں کوئی ایک سو چالیس پچاس کی لیس تھی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی appraisals کب کب ہوں ہیں وہ ساری ڈیٹیل لے کے آئیں یہاں پہ آپ کا promotion اور relegation کا کیا system ہے اس کے بعد میں نے انہیں پوچھا کہ مجھے پاکستان club clubوں کے data چاہیے player کے registration forms چاہیے مجھے ساری detail چاہیے you'll be surprised کہ نہ تو appraisal ہوئے میں پچھلے دو سال سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کسی قسم کا data نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سے district میں club cricket ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو آپ کا حال ہے پاکستان cricket میں تو آپ accountability کی کیا بات کریں گے جہاں پہ appraisal نہیں ہوتے جہاں پہ آپ کی performances کے اوپر آپ کو ہر سال کے بعد پوچھا نہیں جاتا تو آپ transparency کی یا دوسری چیز کیا کریں تو میرا اگلا سوال اس سے اگلا سوال آپ میں میرا یہ ہے تو پھر یہ کرے گا کون لیکن میں اب آپ کو جو حقیقی سیاست ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا چل رہی ہے یہ جو مافیا جب زکاہ شرف صاحب یہ بحال ہو کے دوبارہ سے واپس آئے ابھی جب کوٹ نے ان کو ریلیف دیا تو جیمن بنے تو یہ جو مافیا تھا وہ پینک کرنا شروع کر گیا اب زکاہ شرف صاحب بڑا determined ہو کے آئے تھے کہ اب میں نے یہ گاند صاف کرنا ہے اور یہ جو لوگ اتنی دیر سے جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے پاکستان کرکٹ کو ان کو میں نے کرکٹ سے علیدہ کرنا ہے ان کو پتا چل گیا اس ساری چیز کا یہ دوبارہ سے اکٹھے ہوئے اور نجم سیٹی صاحب کو آبیسلی لائک منڈڈ لوگ ہی اپنا سردار بناتے ہیں نا تو انہوں نے ان کو اپنا سردار بنایا اور یہ بھلا کام کروایا تو زکاہ شرف صاحب کی طبیعت میں اور خیال میں یہ تبدیلی آئی ہے وہ پہلے نہیں آ سکتی تھی ان کو نہیں تھا پتا یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں ابھی ایک آپ جی کوئیڈ ابتالی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہ آپ پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے کرکٹ کے ساتھ بورڈ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر آپ ریجنز میں نظر دھڑائیں یا ڈسٹرکٹ میں نظر دھڑائیں تو یہ عودے دار آپ کو ڈانکی ایس سے کرکٹ کے ساتھ چمٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ جو بھی نیا چیئرمین آتا آپ کو پتا ہے آپ نے خود ہی کہا کہ وہ ایک طرح کا نوویس ہوتا ہے کہ جب کرکٹ بورڈ کو وہ ٹیک آور کرتا ہے پولیٹیکل اپپوئنٹی ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ نوویس ہوتے ہیں ایڈ پی سی بی آفیس اب یہ لوگ ان کو آگے لگا کے شروع میں تو اور ٹی وی کے اوپر آ کے اس طرح کے لفظ استعمال کرنا میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو زیب نہیں دیتا اب ان کا موٹرس اپرینڈے یہ ہے کہ یہ اپنے کام کروالیتے ہیں اس کے بعد غلطیاں کروا کے چیئرمین صاحب کو تو فارغ کرواتے ہیں نیا جو آتا ہے اس کے لیے پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں اب وہ جب جاتا ہے تو یہ ان کو بھی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں تو بیسکلی زکاہ اشرف صاحب نے ٹھیک ہے کچھ ایسے کام کیا ہوں گے جو لوگوں کو نا پسند ہوں گے لیکن اچھے کام بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے لیے موسٹ امپورٹن جیز ہے کہ وہ الیکٹ ہو کے چیئرمن بنے ہیں پروسیجر کو آپ چیلنج کریں لیکن آپ اس طرح کسی چیز کے اوپر اڈھاک نہیں لگا سکتے اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اب یہ آپ نے سنا ہوگا کہ نجم سیٹی صاحب اور یہ دوسروں نے کہا کہ زکاہ اشرف صاحب نے اتنی زیادہ ٹریولنگ کی اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کمیٹی میں جو شہریار حسن خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر ٹور کے اوپر اپنی فیملی کے ساتھ جاتے تھے اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ انہوں نے فیملی کے ساتھ ٹریول کیا شہریار صاحب کا کیا مقابلہ کر رہے ہیں وہ تو بادشاہ آدمی ہے مطلب باست اللہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کا تو خیال ہی نہیں ان کو ہوتا ہے گریس فولی بھی ریٹائر نہیں ہوتے شہریار صاحب باشا اللہ فورن سیکٹری کیا بات ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کمیٹی کو دیکھیں تو سارے فیلئر سارے فیلئر انہوں نے انڈورس کیا ہوں ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے آگے جل کے کیا ہوگا سارے فیلئر انڈورس کی ہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان جو حیرت قدہ ہے سارے فیلئرز اکٹھا ہو کے ایک کامیابی بن جائے you never know بریک کے بعد آتے ہیں اس پر بات کریں گے پرگرام خوشاندی ناظرین عامر سوہل کی سیدھی باتیں ہم اس وقت سن رہے ہیں اس گین صرف سیدھی نہیں ہے اس میں سوئنگ بھی کافی ہے عامر ذرا یہ بتائے گا کہ یہ جو بگ تھری کا معاملہ ہے اس کے گرد بھی بہت آرگومنٹ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ زکا شرف نے جا کے کمیٹمنٹ دے دی تھی بگ تھری کی زکا شرف کسے بات کرے وہ کہے جی نجم سیٹی میں سے پہلے جا کے کمیٹمنٹ دے کے آگے تھے number one آپ کی assessment اس کیو پر کیا ہے کس نے کیا error کیا اور number two جہاں زیادہ crucial سوال ہے اگر زکا شرف یا نجم سیٹی کوئی بھی تھا آپ نے تمام کارڈز بہترین طریقے سے کھیلتا ہے تو کیا بگ تھری کا جو on slot ہے وہ روکا جا سکتا تھا یا نہیں بالکل روکا جا سکتا تھا جب 9 جنری کو یہ table ہوا ہے ICC meeting میں تو آپ یہ دیکھیں کہ نجم سیٹی صاحب نے وہ attend کی meeting اور انہوں نے کسی کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ والا اتنا بڑا معاملہ آ رہا ہے اور نہ انہوں نے کوئی lobbying کرنے کی کوشش کی نہ انہوں نے prime minister کو اپرائز کیا ہے اس بارے میں اب آپ ان کا پروگرام دیکھیں جب زکاہ حشرف صاحب واپس آگے یہ عسان مانی صاحب اور شہریار حسن خان صاحب بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے یہاں پہ پاکستان کو بالکل جو اسٹینڈ لینا چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جب زکاہ حشرف صاحب نے جا کے اسٹینڈ لیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی میٹنگ میں انہوں نے جا کے ڈینٹ ڈال دیا جو دو ٹیئر آف ٹیس میچز کر رہے تھے وہ ختم کروایا اس کے بعد انہوں نے بیگ تھری سے پانچ کی اوپر لے کے آئے اس کے بعد انہوں نے مراد بھی بڑھوا لی اب جب وہ واپس آکے چلے دوسرے ملک میں سائن کر دیا انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے موز سے جو بات نکل گئی ہے اب میں نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ کرنا یہ روز اپنی بات چینج کر لیتے ہیں اور جہاں تک بگ تھری کا معاملہ ہے جی یہ بگ تھری صرف صرف جو ہے پیسہ لینے کی چیز نہیں یہاں پہ آپ نے جا کے اپنے کارٹس پلے کرنے تھے شروع دن سے یہ اگر انڈیا کہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں ریوینیو انڈیا سے بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے اس کی پروپورشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائے ہے تو آپ نے یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے اگر انڈیا کہا رہا ہے تو جب آئی پیل آپ کراتے ہیں جہاں سے آپ بہت زیادہ پیسہ کمارے ہیں وہاں پہ بھی تو باہر کے ملکوں کے پلیئر آکے آپ کو یہ ریز بٹیس کرتے ہیں ایون ان کے جو چیئر لیڈرز ہیں جی وہ تو اپنے ملک کے ہیں ہی نہیں وہ تو آپ دیکھیں کوئی رشیان ہے کوئی انگلیش ہے کوئی کہاں سے ہے تو پوری دنیا کانٹریبیوٹ کر رہی ہے وہاں سے پھر کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے آپ پیسہ مانگ رہے ہیں تو یہاں سے بھی ہمیں بھی دیں تو آپ نے اپنا جو ہے وہ کیس صحیح طرح پلیڈ نہیں کیا اور صرف یہ نہیں ہے کہ پاور عزیوم کرنی ہے یہ پیسہ انہوں نے جو یہ بگ تھری والا معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ایلن آئیزیک ہے جو آئی سی سی کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ نیوزیلینڈ سے ہیل کرتے ہیں اس وقت نیوزیلینڈ کے جو پلیز ہیں جو ٹاپ پلیز ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں میس فکسنگ کے اوپر آپ از ٹائمنگ دیکھیں اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ ہاتا ہے انڈیا سے کہ ان کے بھی جو اتنے بڑے نام ہیں وہ بھی میس فکسنگ میں انوالو ہیں سری نوازن وہ خود انوالو ہیں بیسیکلی یہ ساری گیم ہے یہ ایلز جو ہیں ٹرکٹ کی ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ سارا اس کے پیچھے جو ہے ڈیزائن ہے اور یہ آپ میری بات یاد رکھیا خدا نخواستہ اگر عدالت اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی زکاہ شرف کے حق میں یہ جا کے سائن کر کے آئیں گے یہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے سائن کریں گے اور پاکستان کرکٹ کو بہت بہت دھچکا دیں گے لیکن میں یہاں پہ ایک چیز کہوں گا کہ جو زکاہ شرف صاحب نے سٹینڈ لیا چاہے لوگ اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے کرٹسائز کریں لیکن طلح صاحب لیٹ می ٹیلیو ایونچلی ورلڈ کرکٹ جو ہے جو ان کو رسپیکٹ شو کر رہی ہے پوری دنیا میں وہ ان کی انڈیٹڈ ہوگی کیونکہ یہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا وہنا لوگوں کو بعد میں پتا چلے گا جب آئی سی سی میں لڑائیاں ہوں گی کہ پاکستان نے کیوں سٹینڈ لیا تھا یہ بتائے گا کہ بیگ تھری کے اندر ہندوستان کا رول مرکزیت اختیار کر گیا ہے ہندوستان کی کرکٹ جو ہے سچا بگ میس میچ فکسنگ سے لے کے گیمبلنگ سے لے کے دو نمبری سے لے کے جو کرے لیکن چونکہ ان کے گھر میں دانے پورے ہیں تو ان کے کملے بھی سیانے گردانے جاتے ہیں اب اس کا کیا یہ تمام معاملہ جو ہے زکاہ اشرف کی کنٹروورسی اور میں نے اس کو پر آرگومنٹ سنے ہیں جی کس کا تعلق ہے ہندوستان کے اگر آپ نے پیسے کا ذکر کیا تو کھڑ بگ منی بھی انوالڈ کہ آپ نے پاکستان کو تو فکس کرے اس کے بعد ہم باقی چیزیں بھی فکس کر لیں گے دیکھیں پاکستان کو فکس اتنی اسانی سے نہیں کیا جا سکتا جی بیسکلی آپ اگر سارے سیناریو کو دیکھیں جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا دو ہزار بیس تک تو یہ جو ابھی فیوچر ٹور پروگرام ہیں وہ تو چلتے رہے گے اس کے بعد جا کے جو ہے وہ آپ نے انڈویجر بورڈز کے ساتھ نگوشیشن کرنی ہے ابھی تک تو یہ چلے گا اس وقت تک بلیو میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پھر آئی سی سی میں کسی اور نہج پہ جائے گا اور آئی سی سی واپس انہی چیزوں کی اوپر آئے گی جو یہ نائنٹھ جینوری سے پہلے تھی اور جہاں تک آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے پاکستان کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے تو لوز ہی کچھ نہیں کیا پاکستان نے کریکٹرز ہیں وہ بکتری کے معاملے سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو مستفید ہوگا اس سے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو تنقید کی کنجائش بنتی نہیں ہے تو وی آر در بینیفیشریز دیکھیں آپ نے نوکری بھی تو کرنی ہے انڈیا میں جا کے اس نوکری کے لیے کیا ملک کے ایسی کی تیسی چاہے خیار ایسی سیلی کوئی سے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر نوکری کو بچاتے بچاتے آپ نے ملک کو دبونے کا کیا تو آپ کے خیال میں صرف انڈیا لابی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آرگومنٹ سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ اس کی انٹرنزک ویلیو یا اس کا اندر کا جو میرٹ ہے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بہترین کا دیکھیں کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے بیسکلی یہ سارے لوگ جو ہے اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس کو سارے معاملے کو مس کنسٹروک کیا جارہا ہے یہ پاور صرف ریزیوم کی جارہی ہے کیونکہ ایک بڑا سٹرانگ نوشن آنا شروع ہو گیا تھا آئی سی سی میں کہ انڈیا میں جو بک میکنگ ہے وہ لیگلائز ہونی چاہیے اگر آپ لیگلائز نہیں کریں گے تو یہاں پہ عام ٹرکٹ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کے اوپر ہمیں ریویو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ دیکھیں تانے بانے جب بھی میچ فکسنگ ہوتی ہے تو تانے بانے انڈیا میں جا کے ملتے ہیں تو یہ نوشن آنا شروع تھا اور یہ سارا جو ڈراما رچایا گیا اس چیز کو اوائٹ کرنے کے لیے ڈراما رچایا جا رہا ہے یہ بیسکلی جو ایلز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ پار عظیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ بہت سارے اور سوال رہ گئے لیکن میں جانا چاہوں گا کہ پہلے اس سے پہلے کرکٹ کے بورڈ کے معاملات چلتے رہے تھے لیکن کبھی اتنا زیادہ میڈیا ہاؤسز کا کردار اس میں آپ کو نظر نہیں آیا یہ میڈیا ہاؤس کا کردار آپ کو نظر نہیں آیا پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو آپ نے مافیا اس کا ذکر کیا بعض گروپس جو ہیں وہ مافیا کے طور پر سامنے آپریٹ کرتے ہوئے دیف ٹیکن اپوزیشن مافیا فرم دیٹ اینگل دیف ٹیکن اپوزیشن دیف ٹیکن اپوزیشن جو ہم نے اس کو کیمپن کرنا ہے تو یہ جو میڈیا کا کردار رہا ہے اس تمام تنازے میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جو زیادہ سیگمنٹ ہے میڈیا کا جس کی ہائیس پرسینٹیز ہے وہ تو اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا سیکشن ہے وہ اس چیز کو پرٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ واش ٹوگ ہے اگر میڈیا کی بہت زیادہ انٹر فیرنس ہونی شروع ہو جائے گی آپ کے ملک کے معاملات کو چلانے میں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور دوسری چیز جو ہے آپ بھی جنرلیزم میں اتنی دیر سے ہیں آپ مجھے بتائیں کون سے ملکوں میں کہ ایک ٹیلی ویشن چینل بھی ہو اور ان کے نیوز پیپلز بھی ہوں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ آپریٹ ہوتا ہے یہاں پہ جو صبح اخبار نکالتا ہے وہ شام کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنی جو بھی بات کی ہے اس کو ڈیفرنٹ کرتا ہے رات کو جو وہ بات کرتا ہے صبح آرٹیکل میں وہ ڈیفرنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو بیسکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو سارے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کا کنسرٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں بیسکلی ٹاک شو کے اوپر بٹھا کے لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں اور that's it دیکھیں کہیں سے بھی ہو میرا خیال ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ under pressure ہے اس وقت کیونکہ میں جس طرح پہلے parallel draw کیا کہ یہی چیز جو ہے یہی یہ case جو ہے suspend کرنے کا constitution پرویز مشرف صاحب کی اوپر بھی چل رہا ہے اسی طرح parallel یہ constitution توڑا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو یہ بھی case ہائی کوٹ میں لگاوا ہے اگر وہ زکاہ شرف صاحب کو یہاں پر ریلیف نہیں دیتے اور make sure نہیں کرتے کہ یہ چار سال وہاں پر ٹکے رہیں تو پھر ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ سنا جائے یہ double standard نہیں چل سکتے اس ملک میں عامر سویل آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین پاکستان کے سابق کپتان اور چیف سیلیکٹر اور گیم ڈیولپر ہیڈ آف دیکھ سیکشن ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے عامر سویل ہمارے طرف سے یہ کچھ اجازت دیجئے اللہ حافظ